جیسا کہ آپ نے میری کافی زیادہ ویڈیوز میں یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو سرسوں کے بارے میں کافی زیادہ میری آر آڈی ویڈیوز یوٹیوب پر پڑھی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سرسوں سے ہم تیل کس طرح سے لیتے ہیں ہم اس سے بیچ کس طرح سے لیتے ہیں اس کے میں نے آر آڈی کافی زیادہ ویڈیوز میں آپ کو پودے دکھا رہے تھے سرسوں کے اور آج یہ فینلی تقریباً ایک مہباد یہ ان کو پھلیوں میں یہ تیار ہوگی ہیں پھلیاں جن کے ان میں بھیج ہوتے ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں آپ کو اس میں پھول نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ ایک پھل کی شکل میں جیسے کہ کوئی پھول لگتا اس کے پر پھل ہوتا ہے اس طرح ان پھولوں پر پھلیاں لگتے ہیں جن کے اندر بھیج ہوتے ہیں انہیں ہم سرسوں کے بھیج بولتے ہیں اور اس سے پھر تیل حاصل کیا جاتا ہے جو کہ بہت بڑی مقتار میں تقریباً آلموس پوری کنٹریز میں یوز کیا جاتا ہے خاص طور پر بالو میں اور اس کے علاوہ بھی اس کے کافی طرح یوز ہیں تو فینلی یہ ہے گئی سرسوں کا پھولا ٹھیک ہے اور یہ ان کے اوپر جو پھلی نماغ لگے ہیں ان کے اندر بھیج سائے یہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ آپ کو ویسے ہی بھیجز کے نظر آنے لگتا ہے تو اب فینلی کیا ہوگا یہاں پہ ان پھلیوں کا دیکھیں کس طرح کا ہو چکا ہے تو گائیز یہ بلکل اب ریڈی ہونے والی ہیں ایک دو دن میں ان کو کارڈ لے جائے گا جو جن کا کلرز بلکل یہاں پہ مٹی کلرز کا ہو چکا ہے ٹھیک ہے براؤن تو بلکل یہ دیکھیں براؤن کلر کی ہو رہی ہیں تو ان کو کارڈ لے جائے گا ایسے کارڈ کٹ کرنے کے بعد انہیں دو تین دن کے لیے رکھتے جائے گا دھوپن رکھتے جائے گا تو یہ بلکل خوشک ہو جائیں گی اور ان کی جو ان کا یہاں پہ تینی دیکھیں اور جس پہ یہ لگی ہوئی ہے یہ بھی براؤن ہو جائیں گی اور یہ پھلی جو ہے اس کے اوپر سے جو چلکا ہے اس میں وہ طاقت وہ پاول ختم ہو جائیں گی براؤن ہو جائیں گی نا یہ وہ طاقت نہیں رہے گی جو اب یہ آئیس کے اندر آگے آپ اس کو کریش کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا یہاں دیکھیں یہ موڑ رہے گی اور جب یہ براؤن ہو جائے گی تو اس لی سے آپ کریش کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں ہوگی کریش اور یہاں پہ اس کو بھی آپ دیکھیں یہ کریش ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے بیچ ہے تو فینلی گائی اس طرح سے جب یہ بیچ نکل آئیں گے اس کو اس کے بیچ کو الگ کر لیا جائے گا تو دین آپ اس سے دیل حاصل کر سکتے ہیں تو غیر سمیر کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہوئے ہیں اگر وہ ویڈیو پسند ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک چینل پر سبسکر کیجئے لحافظ موسیقی